اچانک سے بھائی نے فون کر کے بولا کہ شام کو میں آ رہا ہوں کھانے پہ تو بس صرف صرف میرے پاس 200 کچھ گرام چکن بچے ہوئے تھے تو میں نے بنایا یہ موتی بریانی کی ریسپی جو کہ میرے بھائی کو بہت پسند آئی تو بہت ہی امیزنگ سی ریسپی بنی تھی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی ایزی ویم میں میں نے بنایا ہے تو پلیز ویڈیو میں ان تک بنے رہیں گے ویڈیو پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم بریستہ بنائیں گے تو میں نے تقریباً 1 تھرڈ کپ کے قریب میں آئل ڈالا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس کر کے ڈال دیا تھا اور اس طرح سے لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کیا اور اسے نکال کر کے سائٹ پہ رکھیں گے بریستہ ہمارا ریڈی ہے پھر یہاں پر دیکھیں یہ جو بونلس چکن تھے نا میرے پاس اسے میں نے مکسی کے جار میں آٹ کیا تھوڑا سا پودینہ ہری میرچ ڈال کر کے اور دھنیا ہوگا تو دھنیا بھی ڈال دیں گے میرے پاس نہیں تھے اس لی میں نے نہیں ڈالا گرائنڈ کر کے کیمہ بنا لیا اور پھر اس کے بعد اسے ایک بول میں نکال لیا تھوڑا سا جنجر گالک پیس تھوڑا سا دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر چلی کا پاوڈر تھوڑا گرم مسالہ تھوڑا سا سالٹ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا آئل اس کے بعد اس سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اور اسی طرح سے میں یہاں پر سارے کوفتے بنا لوں گی اور یہ دیکھیں سارے کوفتے بن گئے سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پر میں نے کڑھائی میں جو تیل ڈال کے پیاس فرائی کیا تھا اسی کڑھائی ہے تیل میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ سارے کوفتے اور پس اس کو میڈیم فلیم پر ہم اسے پکا لیں گے ڈھکڈھک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ابھی میں نے یہاں پر فلیم کو بلکل لو کر دیا ہے اور لو فلیم پر اسے کلر چینج ہونے تک ہم پکائیں گے تقریباً ایک سے دیر منٹ کے لیے اور اسے اس طرح سے ہلکا سا نوڈ کر دیں گے کڑھائی کو اس کے بعد دیکھیں اس کے پر ہلکا ہلکا سا کلر آ جائے گا اور اسے تقریباً ہمیں پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے دکھ دک کے پکانا ہے پیچ بچ میں سٹور کرنا ہے جب تک وہ پکتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک مسالہ بنا لینا ہے میں نے جنجر گالک پیسٹ لیا زہرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر مرچی پاوڈر ہلدی پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر اور چکن مسالہ پاوڈر ریڈی میڈ والے لیے ہیں جو پیاس فرائی کیا تھا وہ آدھا ڈال دیا دہی ڈال دیا سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہے اس کے بعد ادھر میں نے دیکھیں لگے ہاتھ پانی میں گھڑے مسالے ڈال کر کے اُبلنے کے لیے رکھ دیئے ادھر دیکھیں اسی بیچ ہمارا چکن بھی پک گیا اچھے سے اور اسے ٹوٹل میں نے ٹائمنگ پکایا تھا پانچ سے چھے منٹ کے لیے اور یہ ہمارا کوفتہ تیار ہے سائٹ پہ رکھتے ہیں اب جی کوفتے کی کونٹیٹی تو کم تھی تو میں نے تھوڑا اور اس میں انویشن کیا تھوڑی سبزیاں ایڈ کر دی جو بھی سبزیاں پڑی تھی جیسے کہ فرنچ بینز گاجر مٹر آلو میں نے ساری چیزیں ڈال کر کے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہر کا سال اور اسے تھوڑی دیر کیلئے فرائے کر کے ہم نکال لیں گے سبزیاں کو ابھی مسالے میں بھی پکنا باگی ہے اس لئے تھوڑا سا ہی پکایا ہے سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تیل کی کونٹیٹی میں نے تھوڑی کم کر لی ہے اور جو مسالہ بنایا تھا وہ سارا ڈال دیا ساتھ ہی تھوڑا پانی تاکہ مسالہ جلے نہیں اچھے سے بھون لیں گے اسے دیکھیں یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا پکانے کے بعد میں میں نے یہاں پر سال ڈالا ہے تاکہ دہی ہمارا فٹے اس کے بعد اسے اچھے سے بھونائی کریں گے جب تک کہ اوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں اوئل بھی سیپریٹ ہو گیا پلس بہت اچھے سی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد سارے کھوٹے ڈال دیں گے سارے کھوٹے سارے کھوٹے سارے کھوٹے اٹھ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لئے بھون لیں گے دیکھیں بھونائی کرنے کے بعد میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے اس کے بعد تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے مکس کریں گے اور اسے ڈھک کر کے پکنے دیں گے میڈیوم فلم پر تاکہ پانی میں اُبالا آگیا تھوڑی سی فریشنس کے لئے میں نے پودینہ اور گرین چلیز ڈالا ہے دھنیا ہوگا تو ضرور سہیٹ کیجئے گا میرے پاس ختم ہو گئے اس کے بعد میں نے چاول اور نمک ڈال کر اسے اُبلنے کے لئے ڈھک دیا اس میں فوراں سے اُبالا جائے گا تھوڑی دیر میں ہی اگر آپ ڈھک دیں گے اور بس اسے چیک کرتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں چاولوں کو ہمیں نائنٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے اور یہاں یہ دیکھئے ایک کرنی بس باقی ہے نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں تو چلیے اسے چھان کر کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جو میں نے کوفتے بنانے کے لئے رکھا تھا مطلب سالن میں مسالے کی ساتھ تو یہ ہمارا یہ بھی پک گیا ہے دیکھئے اوئل آپ کو سپریٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو بس ابھی فلحال یہاں پر بھی میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور یہ کوفتے اور سبزی کا مکشر بھی ریڈی ہے چلیے اب لیئرنگ کی باری آتی ہے بریانی ہے تو لیئرنگ تو بنتا ہے نا تو میں نے تھوڑا سا اس میں گلاب جل ڈالا تھوڑا تیل ڈالا مکس کر لیا تھوڑا سا گرم مسالہ ہوم میڈ اور تھوڑا سا نیچے چاول ڈالیں گے اس کے اوپر ہم نے اچھے سے دیکھے میں نے لیئر اس کی پھیلا لی ہے چارو اور اپنے ہاتھوں سے گرم گرم لگ رہا تھا پھر بھی میں نے پھیلا لیا اس کے بعد یہ جو سبزی ہے یہ ہم سارا ڈال دیں گے اور تھوڑی سی سبزی میں نے بچا لی کیونکہ میرے ہزبین کو کھانا تھا تو وہ بول رہے تھے روٹی بنا دو تو میں تھوڑا سا وہ سبزی کھاؤں گا ساتھ میں تو میں نے ان کے لیے بچا لیا اس کے بعد تھوڑا گرم مسالہ ڈالا باقی تھوڑے چاول سپرینکل بس اس طرح سرے برابر کر دیا تھوڑا سا گرم مسالہ سپرینکل کریں گے ہوم میڈ بہت اچھی فلیور آتی ہے ہوم میڈ مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد یہ سبزی میں تیل ہے یہ ہم سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ تیل تو ایسے بھی کوئی تھوڑا سا فوڈ کلر جیسا بھی آپ کو پسند دو چاہے تو آپ آفائی کر سکتے اس کے بعد جو ہم نے آنین کو فرائی کر بچائے تھوڑا سا پودینہ دھنیا گرین چلیز میں نے دھنیا نہیں ڈالا کیونکہ ختم ہو گئے تھے بار بار بھول رہی اس کے بعد جیسے میں ہمیشہ دار اور امیزنگ سی بریانی بنی تھی بہت اچھی بنتی ہے اور کم چیزوں میں کچھ اچھی چیز بنانا چاہتے ہیں تو رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور دیکھیں کیسے کھلے کھلے سے پوفک سے ہمارے چاول بنے ہیں اور بھائی لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو اور بیل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر لیں گے تو مل دیں گے زی سبسکرائب